اسلام علیکم فرنس درچہ دے اور آپ کو بہت زیادہ رمضان مبارک ہو تو فرنس اس کے ساتھ ہی سبسکرائب کر لیجئے فوڈ پلس کو اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آپ تک پہنچ جائیں ہماری ویڈیو سب سے پہلے یہ تو فرنس کیسے ہیں آپ سب لوگ اور اس وقت جو ہے وہ صبح کا وقت ہے صبح ناشتے کا ٹائم ہے بچوں نے سکول میں جانا ہے میں ان کے لئے لنچ بنا رہی ہوں اور آج وہ لنچ میں جو ہے وہ چکن برگر لے کر جا رہے ہیں میرے بچے ہیں نا ان کا یہ پرابلم ہے کہ وہ ویجیٹیبلز نہیں کھاتے بس میں بہت پریشان کیا کروں ان کو بس چکن ہی چاہیے وہ ویجیٹیبلز اس میں پسند نہیں کرتے اب بھی جو ہے میں ان کا لنچ بنا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ میں نے مینگو چھیل کے رکھا ہے اور آج کل میں بچوں کو جو ہے نا مینگو کا ملکشک بنا کر دے رہی ہوں مینگو آگیا مارکٹ میں سب کا فیورٹ ہے اور ملکشک ہمارا تیار ہو چکا ہے اور ابھی بچے ناشتہ کریں گے اور سکول چلیں جائیں گے اور پھر میں آپ سے ملکشک بچے اور ہزبرنڈ جا چکے ہیں اور ابھی میں آلو کا پراتھا کھا رہی ہوں آج میں نے چھوٹا آلو کا پراتھا بنایا اور ساتھ میں چائے پیوں گی اور پیسٹری اب بلہا دی کھائے گا میں نے کھاؤں گی اگر اس نے چھوٹا اگر اس نے چھوٹا پی کر میں فرو ہو چکی ہوں کچن میں نے ساف کر لیا اور ساتھ میں مجھے جاند آیا کہ پچھلی ویڈیو میں بہت سارے فرینڈز نے ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنے چوپر کے بارے میں بتاؤں کہ یہ کون سی برینڈ کا ہے تو میں نے سوچا میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھ لیں یہ میرا چوپر ویسٹ پوائنٹ کا ہے اور ویسٹ پوائنٹ کے مجھے پتا ہے کوئی بہت مطلب بڑا برینڈ تو نہیں ہے لیکن ان کی پروڈکٹ بہت اچھی ہیں کم سے کم مجھے بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ پچھلے بارہ ساتھ سے میں ان کے الیکٹرونکس جو ہیں وہ یوز کر رہی ہوں ان کی موٹر جلدی خراب نہیں ہوتی بہت اچھی رہتے ہیں اور آپ بھی خرید سکتے ہیں اور اس وقت جو ہے دوپہر کا ٹائم ہے اور میں بنا رہی ہوں سالن میں آج میں بنا رہی ہوں اچاری بینگن اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ مجھے بینگن فرائے کرنے ہیں تو ابھی میں بینگن فرائے کر رہی ہوں اور اگر آپ میری اچاری بینگن کی ریسپی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں یہاں اوپر لگا دوں گی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی اپنے گھر میں ٹائی کیجئے گا بہت مزے کے بنتے ہیں اور یہاں پر ٹاماٹر ہے میں نے یہ فریز کی ہو گئے تھے تو یہ ان کو میں نے پانی میں رکھا تو دیفرسٹ ہو جائیں اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے آٹا گوند کر رکھا ہوا ہے گوندہ نہیں ہے ابھی میں نے مکس کر کے رکھا ہے اور ابھی گوند ہوں گی اور ابھی میں دیکھ لوں کہ مشین بند ہو گئی ہے واشنگ مشین میں میں نے لوڈ لگایا ہوا تھا کپڑے دھونے کے لیے اور وہ بند ہو گئی ہے جی تو ابھی میں کپڑے نکالوں گے مشین سے اور یہاں پر دیکھنے آئی ہوں کہ عبدالحادی صاحب کیا کر رہے ہیں ان کو میں سولانے کے لیے لٹا کر گئی تھی کہ یہ سو جائیں گے اور یہ ابھی تک بیٹھیں موسیقی 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 لگ گیا ہے تھوڑے بہت برطن تھے کچن میں میں بھوگٹے کر رہی ہوں آشتے کے تھوڑے سے برطن تھے کچن میں رات میں صاف کر لیا تھا آج وہ واش کر لوں گی اور کچن میں واش کر کے آگئی ہوں اب بس میری ڈسٹنگ رہ گئی ہے ہی کام رسٹنگ کروں گی آہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیرس کے لئے کرٹن مگوائے ہے میں نے بہت زیادہ دھوپ آتی ہے صبح صبح اور ہمارا جو ٹی وی لاؤنج ہے وہ اکدام ہوت ہوتا ہے رسٹنگ کروں گی ساڑھے نو ہو چکے ہیں اور اب میں صفائی کر چکی ہوں بلکل اور اب میں جب بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی یہ میں نے گلتی کی مجھے پہلے ناشتہ کرنا چاہیئے تھا بعد میں صفائی اب مجھے فیل ہوا یہ میں نے گلتی کی ہے اور اب میں تھوڑا سا ناشتہ کر رہی ہوں اور اس کے بعد اپنے اور عبدالحادی لے رہے ہیں تھوڑی دیل کے لیے پاور نیف اور اس کے بعد پھر ہم اٹھ کے کچن میں جال جائیں گے اور دوپہر کا کھانا بنائیں گے اور آپ سے میں ملوں گی پھر کسی ویڈیو میں انشاءاللہ پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اس کے ساتھ میں جلد چاہوں گی اللہ حافظ